وہیں شراب کی دکانوں کو لے کر سرکار نے نیا آدیش چاری گیا ہے اب اگر کہیں محلاؤ کو دکت ہو رہی ہے تو وہاں سے دکانیں ہٹائی جائیں گی آخر اس فیصلے کے مائنے کیا ہیں اس ریپورٹ میں آپ دیکھئے شراب پر سرکار کا بڑا اعلان محلاؤ کو دکت تو ہٹے گی دکان شراب راج نے آپکاری ببھا کو اس بات کی تاقید کی ہے کہ اگر کہیں پر محلاؤ کو دکت ہو رہی ہے تو وہاں سے تدکال دکانیں ہٹائی جائیں اس کے لئے جل سے جلد کاری یوچنا تیار کرنے کو کہا گیا ہے مطلب یہ کہ آبادی کے آسپاس والی دکانیں ہٹائی جا سکتی ہیں دراصل کئی جگہوں پر پردرشن ہو رہے ہیں بسیوں کے بیچ کے دکانوں پر زیادہ بیرو دکھ رہا تھا کئی جگہوں پر محلائیں بھی سڑک پر آ رہی تھی اس سے سرکار کی کرکری بڑھ رہی تھی اس کے ساتھی محلاؤ کے بھی سرکار کی چھویک خراب ہو رہی تھی لگتار اس بات کو دیکھا جا رہا تھا کہ ہمارے جو مکھے منتری ہے سیوراز سنگھ چوہان جی ہیں انہوں نے محلاؤں کو لے کے کافی سنبیدن سیل ہے اور محلہ سسکتی قرار پر لگتار ان کا پریاز جاری رہتا ہے یدی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ جہاں بھی سراب کی دکانیں ہیں اور جہاں محلاؤں ہیں اس کا بیروت کریں گی تو دکان بند ہوگی نسچی طرف سے ایک بہت اچھا نرنے لیا انہوں نے کیونکہ ورطمان سمیہ میں محلاؤں کو لے کر ہمارے مکھے منتری جی کافی سنبیدن سیل ہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مکھے منتری کا جو آدیس ہوگا نسچی طرف سے جنتہ کے حط میں ہوگا محلاؤں کے حط میں ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ نرنے جن حط میں نہیں لیا گیا ہے یہ ماننی سوشری رومہ بھارتی جی کا جو آندولن دکھایا جا رہا ہے اس کی اپچارکتہ پور کرنا اور سرکار کا بھی جو رکھ ہے سرکار کی بھی جو ساکھ ہے اس پردیش پہ بچنی رہا ہے سرابنیتی کے سندر میں یہ دونوں چیزوں کو ملا کے ایک جوائنٹ ایک ایجنڈا تیہ کیا گیا ہے شیبرا سنگھ جی اور امہ بھارتی جی کے دوارہ کہ اس طرح سے کر کے آپ کے آندولن کی بھی اپچارکتہ بنی رہے گی اور سرکار نے جس طرح سے شراب معافیوں کا جھال بچھا رہا ہے اب سوال ہے کہ آخر اس کے مائنے کیا ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ شیبرا جنے اس پیسلے کے ذریعے کئی مطلب سادے ہیں پہلا یہ کہ امہ بھارتی کے رکھ کو نرم کرنے کی ایک کوشش ہے کیونکہ شراب کو لے کر امہ بھارتی سرکار پر سوال اٹھاتی رہی ہیں وہ راستی ادھیکش جی پی نڈڈا کو چٹھی بھی لپ چکی ہیں اس سے پارٹی کی کرکری بڑھ رہی تھی ویپکش کو بیٹھے بٹھائے مدہ مل رہا تھا شاید اسی لیے شیبرا جنے سیدھے شراب بندی کے جگہ ایک بیچ کا راستہ نکالا تاکہ مہلاوں کے بیچ ایک اچھا سندیش بھی چلا جائے اور امہ بھارتی کی کچھ حد تک ناراضگی بھی دور ہو جائے لگ بھارتی جلے میں جتنی بھی شراب دکان ہے اس میں سے ادھیکش کو لے کر مہلاوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہے لیکن کہ وہاں سے ان کا آنے جانے کا راستہ ہے ان کے بجار کی بیچوں بیچ پہ لی ہوئی ہے یا مہلاوں کے کئی ایسی جگہ دکان کو لی ہے جہاں سے مہلاوں کو لگاتار آنا جانا پڑتا ہے لیکن اس کا معافتہ بھی تے کرنا پڑے گا سرکار پر مہلاوں کو کنی دکانوں سے پریشانی ہے لیکن وہ شکایتیں کریں گی آنے کے شکایتیں کسی نہ کسی بات پر لے کر ہوتی ہے اور وہ مہلاوں کے شکایتوں پر شراب دکانے مہلا ہوگی لیکن ساری شراب دکانے بند ہونا بتا ہے لیکن سرکار جو بھوشنا کرے اس کے پیچھے اس کی کوئی منشا نہیں ہے یہ وہاں بھارتی جس طریقے سے شراب دکانوں کے لیے مہمین چلا رہی ہیں جس طریقے سے وہ نے شروع کیا ہے بھارتی جس طریقے سے پارٹی کے راستی ادھیک اس کو اپتر لکھا اسے سرکار دباؤں ہیں اور وہ چاہتے ہیں اسی طریقے سے یہ معاملہ شاند ہو جائے اور اگلے چنوانے یہ مدہ نہ بنبا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے شراب بندے پر سرکار کے قدم کیوں ڈگمگاتے ہیں یا یوں کہیں کس میں دکت کیا ہے تو دراصل یہ سیدھے طور پر راجہ سلو سے جڑا معاملہ ہے اگر شراب بندی لاغو ہوتی ہے تو کمائی کا بہومت کم ہو جائے گا کیونکہ پیٹرول ڈیزل کے بعد شراب سے سرکار کی سب سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے آنکھڑوں پر گوھر کریں تو دوہزار سترہ اٹھارہ میں آٹھ ہزار دو سو تیس دشملہ تین آٹھ کروڑ روپے آئے تھے تو وہیں دوہزار اٹھارہ انیس میں نوہزار پانسو چھے دشملہ نو آٹھ کروڑ کی کمائی ہوئی تھی اسی طرح دوہزار انیس بیس میں دس ہزار ساتھ سو تیہتر دشملہ دو نو کروڑ دوہزار دیس اکیس میں نوہزار پانسو بیس دشملہ نو چھے کروڑ اور دوہزار اکیس وائیس میں دس ہزار تین سو اسی دشملہ دو نو کروڑ کی کمائی ہوئی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب بندی لاغو کرنے میں سرکار کی کیا لاچاری ہے مدی پردیش کی پورو مکھ منتری اور بی جی پی کی برشت نیتا اور بھارتی لگتار شراب بندی کو لے کر پردشن کر رہی ہیں اس پردشن کے چلتے کہیں نہ کہیں سرکار بیک پوٹ پر ہے اور یہ چاہ رہی ہے کہ شراب کو لے کر ہو رہا ہے یہ آندولن کہیں نہ کہیں بیک پوٹ پر جائے سرکار نے یہی وجہ ہے کہ مہیلاؤں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے دکانیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے حالان کی یہ اعلان آنے والے سمجھ میں کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوئی اب اس میں خبر تو یہ ہے کہ شراب نیتی پر گھر سے ہی سوار اٹھائے جا رہے ہیں اسی سرکار دھرم سنکٹ میں ہیں اسی لیے ایک بیچ کا راستہ تلاشا گیا تاکہ سامادک راجنیتک اسمنجس دور ہو سکیں شیورا سرکار اب چناوی بورڈ میں ہیں نکائے چناوی نپٹنے کے بعد